خوبصورت نظر آنے کے لیے تھوڑی سی میں نے اس کے پیر ڈیزائننگ کیا یہ دیکھیں لائنیں لگ گئی ہیں اب جب فرائی کریں گے تو پھر واضح نظر آئیں گے یہ دیکھیں خود بخود اوپر آنے لگ گئے ہم نے ان کو بلکل ٹاچ نہیں ابھی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیار کریں گے نمک پارے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میدہ لیں گے اس کو پہلے چھان لیں گے چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ضررات ہوتے ہیں چھاننے سے وہ نکل جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے دوسرا کپ بھی چھان لینا یہ جو ضررات رہ گئے تھے وہ ہم نکال دیتے ہیں نمک پارے بنانے کے لیے زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہے ایک چمچ اس میں دن لے گے کھانا کھانے والا نمک تھوڑی سی اجوائن لیں گے ہاتھ پہ اچھے طریقے سے مسل کے ڈالیں گے اس طریقے سے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے چائے والا ایک چمچ لیں گے سابت زیرا یہ بھی اسی طریقے سے مسل کے ڈالیں گے کپ کا تیسرا حصہ گی لیں گے آپ نے اوائل نہیں ڈالنا اس جگہ پہ ہم گی ڈالیں گے آپ نے ساری چیزیں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کال لینا ہے پانی نہیں ابھی ڈالنا ابھی گی کو اور باقی چیزوں کو مکس کریں گے یہ دیکھیں گی مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کا دانے دار سا ہو جائے گا اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو گون دیں گے جیسے آپ آٹا گونتے ہیں لیکن آٹا تھوڑا نرم ہوتا ہے یہ ہم تھوڑا سخت رکھیں گے پانی جو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے وہ تھوڑا نیم گرم ہونا چاہیے تھنڈا نہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو گون دنے اس کو نرم بلکل نہیں کرنا سخت ہی رکھنے اس لیے میں نے تھوڑا ہی پانی ڈال لیا اب میں اس کو اچھی طرح مکس کال لوں گی پھر دیکھتی ہوں اور پانی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے دو جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے اس میں ہاف کپ پانی کا لگا ہے دس منٹ کے لیے اس کو ڈامپ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں دو جو ہے نرم ہو چکی ہے آپ وہاں اس کا سمپل سا پیڑا کرتے ہیں جیسے آپ آم روٹیپ کاتے وقت پیڑا کرتے ہیں تھوڑا سا خشکہ لگائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا بیل لیں گے اس کے آپ نے ایک سمپل روٹیپ بنا لینی ہے جیسے آم روٹین میں آپ روٹیپ کاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بڑی سی روٹی بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ روٹی تیار ہو چکی ہے نمک پارے تھوڑے تو کونے سٹائل میں کاٹے جاتے ہیں لیکن میں تھوڑے سٹائل سے کاٹوں گی لمبی والی شیو میں تو یہ جو دونوں سائیڈوں سے ہم کنارے اتار دیں گے نمک پارے جو ہوتے ہیں بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں گھر میں بچوں کو بنا کے دیا کریں نمک پارے پنجاب کی ایک خاص چیز ہے جو اکثر آپ کو باہر دکانوں پر نظر آتے ہیں بنتے ہوئے گرم گرم تو فوراں دل کرتا ہے کھانے کو تو آپ گھر میں آئیں اور بنائیں اور کھائیں آپ کو بزار کی نسبت سستے پڑیں گے اور مزے دار بھی بنیں گے کیونکہ گھر کی اکثر چیزیں جو بھی آپ بنائیں گے تو یقین ماننے وہ صاف سترے ہاتھوں سے ایک تو بنی ہوں گی اور ایک مزے دار بھی ہوں گی یہ دیکھیں اب اس کو میں سے گمع لیتی ہوں اور یہاں سے بھی اس کی کٹنگ کرتی ہوں اب اسی طرح سے ادھر سے بھی لمبی ہی شیو میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ اٹھانے بھی بہت ہی آسان ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے ان کی کٹنگ کر کے سارے پیسوں کو نکال لینا خوبصورت نظر آنے کے لیے تھوڑی سی میں نے اس کے پیٹ ڈزائننگ کیا یہ دیکھیں لائنیں لگ گئی ہیں اب جب فرائی کریں گے تو پھر واضح نظر آئیں گے اب ان کو ڈالتے ہیں کڑائی میں یہ دیکھیں خود بخود اوپر آ چکے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے یہ پاک جائیں یہ بنانے بہت ہی آسان ہے آپ اس طریقے سے بچوں کو چیزیں بنا بنا کے دیا کریں اور خود بھی انجوائے کیا کریں کچن میں ویسے تو کھا کھا کے دال چاول سبزیاں تو بچے بھی فل ہوئے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کوئی بچ اگر آپ نئی چیز بچوں کو بنا کے دیں گے تو بچے بہت خوش ہوں گے یہ جو چیزیں سردیوں میں زیادہ دل کرتا ہے کھانے کو تو اس لئے آپ چائے کے ساتھ بنائیں اور کھائیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت کلر آ چکا ہے ایک چھننی لے کے اس میں نکال لیں گے تاکہ جو ایکسرا گی ہے وہ نکل جائے اس طریقے سے آپ سارے تیار کر لیں گے فابیہی علائی ربکمہ تک الزیبان کچھ پیسوں کو میں نے ٹائی کی شیف دی ہے کیونکہ بچے مختلف قسم کی چیزیں ہیں یعنی کہ ڈیزائن دے کے خوش ہوتے ہیں اور کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں آسانی سے بن جائے گی آپ نے یہ تیار کیا ہوا ہے تو اس کو درمیان میں سے پریس کریں اور یہ بالکل ٹائی جیسی بن گئی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ